سب سے پہلے بات کرتے ہیں رکشا بندن کی دیش بر میں دھوم دھام سے رکشا بندن کا پر وہ منائے جو رہا ہے رنگ برنگی راکھیوں سے بازار گلزار دکھائی دی رہے ہیں بازاروں میں دیر رات تک لوگوں نے خریداری کی برچل کر لوگ خریداری کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے علاوہ ساون مہینے کا آخری سومبار بھی آج ہے اور شم مندروں میں پوجہ کے لیے بھکتوں کا حضوم دکھائی دی رہا ہے بھگوان بھولے نات کے درشنوں کے لیے شردھالو مندر پہنچ رہے ہیں اور لمبی لمبی کتاروں میں لگ کر لوگ جلا بشیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بازار کس طرح سے گلزار ہے راکھیوں سے رکشا بندن کا آزدہوہار پردیش کی مہلاؤں کے لیے نشلک بس یاترہ آج نشلک بس یاترہ کے لیے دو ہزار اترکت بسیں چلائی گئی ہیں زلا پرشاسن پوری طرح سے الیٹھے چپے چپے پر سی سی ٹی وی کے ذریعے پینی نظر رکھی جا رہی ہے اٹھارہ اگست رات بارہ بجے سے انیس اگست رات بارہ بجے تک یہ سو بھیدہ رہے گی تو تمام جو فری بسیں ہیں وہ مائلاؤں کے لیے چلائی جائیں گی تو دیکھیں رکشا بندن آج جو اور پوجان جو بیدی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے تو آج رکشا بندن کا پر ہے دیکھیں رکشا بندن پوجان کی بیدھی گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے پوجا آج کریں راکی اور پوجا کی تھال سب سے پہلے بھگوان کو سمرپت کریں تو دیکھیں رکشا بندن پوجا کی جو بیدی ہے وہ گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ساون کا سوموار آج دیکھیں آخری سوموار ساون کا اور اس کو لے کر بھی مندیروں میں بھاری بھیر دکھائی دی رہی ہے دیکھیں مندیروں میں کس طرح سے لمبے لمبے کتاریں دکھائی دی رہی ہیں صبح سے ہی تمام جو وقت ہیں وہ مندیر پہنچ رہے ہیں اور بھگوان بھولی نات کے درشن کرنے کے لیے مندیروں میں لمبی لمبی کتاریں اس وقت نظر آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں تصویریں کس طرح سے صبح سے ہی بھگوان بھولی نات کے درشن کے لیے جرابشے کے لیے جو تمام شردھالو ہیں وہ مندیروں میں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ساون کا آخری سوموار اور اس ساون کے آخری سوموار پر تمام جو شردھالو ہیں وہ مندیر پہنچ رہے ہیں اور مہا دیو کے درشن کے لیے آپ دیکھیں کس طرح سے شردھالو کا جو حضوم ہے وہ مندیروں میں امڑا ہوا ہے اور دیکھیں رکشا بندن کا استیوہار بھی ہے اور اسی کو لے کر تیاریاں بھی کی گئی ہیں پرشاسن کی طرف سے بھی تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں آپ کو بتا دیں دو ہزار اترکت بسیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ مہلاؤں کو کسی بھی طرح کی کوئی آ کرنا پڑا چلی اسی پر بات کریں گے ہمارے چاہتھ ہمارے چاہیوں کی جھڑ گئے ہیں سنجے چوہان ہمارے چاہتھ جلے ہوئے ہیں وینیت شیوہستم ہمارے چاہتھ وارانسی سے جلے ہوئے ہیں اور ایودیا سے ہمارے چاہتھ روپے جلے ہوئے ہیں سنجے سب سے پہلے آپ بھی کا رکھا لیتے ہیں آج رکشا بندن کا پر ہے اور اس کو لے کر تیاریاں کس طرح سے چل رہی ہیں سرکار نے اعلانکہ دو ہزار اترکت بسیں جو ہے وہ چلانے کا نرڑے لیا ہے مائلاؤں کے لیے آج کی بسیاترہ فری ہوگی کیا کچھ جانکاری کیا تیاری ہیں اور بازاروں میں کس طرح کی حلچل دکھائی دی رہی ہے سنجے بلکل ساتھ جانب بتا ہوں آپ کو کہ آج اپنے آپ میں ایک بڑا اور مہتپور دی ہے چونکہ انتیو سوممار ہے لیکن سوممار کے ساتھ ساتھ ایک ایسا تیوہار جو دو دلیوں کو جوڑتا ہے بھائی بہن کا تیوہار ہے اس میں بڑی سنکہ میں سیوالےوں میں صوبہ سے ہی جو بھکتوں کی وہ بھیڑ ہے وہ پہنچی ہوئے تمام بہنیں یہاں پر پہنچ رہی ہے اور سیوالے پر پہنچ کر کے جو پوجن ارچنا ہے اس کے بجویدان سے پوجہ ارچنا کی جاری ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھولے نات کو بھی جو رکھا ہے وہ رکھا بندن ہے وہ رکھا چڑھایا جارہا ہے اور ان سے کہیں کہیں بھائیوں کی لنبی عمر کی منوکامنائیں بھی پوری ہو اس کو لے کر کے بھی یہ وردان مانگا جارہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج جو ملاؤں کے لئے تمام جو بسیں ہیں وہ بھی چلائی گئی ہے اور میں بات کرنے کا پوچھ پیاس کرتا ہوں آج انتیم سوم مار ہے بھائی کے لئے کیا مانگ رہے ہو چونکہ یہ اچھا بندن بھی ہے بھائی اچھے سے رہے ہیں صحیح رہے ہیں اس طریقے سے تو بھائی اچھا بندن کس طریقے سے بنایں جارہا ہے جیسے سب بناتے ہیں کیا آپ اسے اس تیاری گفٹ لینے کی اوہ اس کا مان ہے وہ جو بھی دے سب لے لیں گے آپ نے کیا تیاری کی ہے چونکہ آج انتیم سوم مار بھی ہے اور اچھا بندن بھی ہے بہت مہترپون دن ہے تیاری کریے بھولے نات کی سب سے پہلے تو بھولے نات کا درشن کریں گے اس کے بعد پھر بھائی کا براکھی بانیں گے براکھی کا جو توہار ہے وہ کی بجی سے شروع ہو رہا ہے دو بجی سے شروع ہو رہا کہا یہی مائکہ ہے یا کہیں اور مائکے جانے کی مائکے جانے کی تیاری ہے کہا جانا پڑے گا جی ہمارے تو پنجاب ہے تو وہاں پہنچ بھی نہیں پہنگی راکھیا بھیجی ہے میں نے راکھی بھیج دی تیاریہ پوری ہے سانتنوں اور لگاتار لوگ اس دن کا انتجار کر رہے تھے سرکار نے بھی پوری جو تیاریہ ہے وہ کر کے رکھی ہے دو ازار سے زیادہ بسے چلائی گئی ہے پچالک اور چالکوں کو بینمر بیوہار کرنے کا یہ کہیں کہ یہ انٹریکشن دیا گیا کہ وہ کسی پرکار کے باتتی بھیجی نہیں کرے وردی پر رہے اور پرچالک ہتو ساہت تہوں اس لیے ان کو اصلاح بڑھانے کے لیے ان کو الگ سے مان دے آج کے دن اسٹرہ کام کرنے کا جو اسٹرہ بسے چلائی جائیں گی اس کے لیے اسٹرہ کام کرنے کا بھتہ ہے وہ الگ سے دیا جائے گا تو پوری تیاریہ ہے آج مہاتفل اور بشیش دن ہے چونکہ بلکل انٹیم سومار بھی ہے رکشا بندن کا پاپن پر بھی ہے سنجے واپس آتے ہیں آپ کے پاس وارانسی سے ایک بار رکھ کر لیتے ہیں وریت ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں وریت دیکھیں رکشا بندن کا پر بھی ہے ساتھ ساتھ کاشی وشنات میں بھی جو تمام شد دالوں ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں مہاتفل کے درشن کرنے کے لیے کیا کچھ تصویریں ہیں کیا جانکاری ہیں سومار ہے اس کے ساتھ رکشا بندن کا بھی پر ہو ہے اور بڑی سنجے میں منگلہ آرتی کے بعد سے اس رد دالوں درشن پوجن کے لیے پہنچ رہے ہیں اس وقت ہماری موجودگی کاشی وشنات مندر کے چار نمبر گیٹ کے پاس ہے اور تصویریں ہم لگاتار دکھا رہے ہیں جو بھکت ہیں وہ درشن پوجن کے لیے پہنچ رہے ہیں رکشا بندن کا پر ہو ہے تو اس دوران جو ہے بڑی سنجے میں جو ماتائیں بہنیں ہیں وہ بھی درشن پوجن کے لیے جا رہی ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بھی باتچیت کریں گے آج رکشا بندن کا پر ہو ہے درشن ہوا ہر ہر مہ دیو جی درشن ہو گیا آج رکشا بندن کا پر ہو ہے بس آج رکشا بندن کا پر ہو ہے تو سب سے پہلے تو وشو کا کلیان ہو وہی ہم لوگ مانتے ہیں اور ہمارے بھائی کی آئیو درگھائیو اور دیش میں جتنے بھی بھائی بہن ہیں میں جو بہنیں اپنے بھائی کے لیے راکی کا تیوہار مناتی ہیں اور اپنے بھائی کے لیے ان کی آئیو کے لیے مانتی ہیں میں اچھا ہوں گی کہ بھاو وشنات سب ہی بھائیوں کی منوکامنا پون کرے سب ہی بہنوں کی منوکامنا پون کرے کہاں سے آئی ہیں میں گورکپور سے آئیوں مندر پرشاشن کی بیوستاؤں کی اگر بات کریں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کوئی بھی اسو بیدھا نہیں ہوئی اور ویسے تو اور دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ کافی بھیڑ رہی ہوگی لیکن آج اتنی بھیڑ نہیں تھی جتنی بھیڑ کہہ سکتے ہیں کہ راکی پر کی وجہ سے بھیڑ نہیں ہوگی کیونکہ سب ہی بھائی بہن آپس میں اپنا راکی کا تیوہار منا رہے ہوں گے تو بابا کے درشن جن کو کرنا ہوگا وہ صوبہ ہی کر کے نکل گئے ہیں تیاری کب سے چلے گی تیاری تو سامن لگتے ہی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بیٹیوں کا ایک ہوتا ہے کہ سامن میں اپنے مائکے کا جو اپنے سسرال ہوتی ہیں وہ بھی اپنے مائکے آ جاتی ہیں اپنے بھائی کہیں کوئی کہیں پہ بھی رہتا ہے اپنے بھائی کو راکی باندنے کے لیے وہ پہنچی جاتا ہے یا بھائی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو بلگو سانتنوں دیکھئے جو بہنے ہیں انہیں خاصا اُساد اتنیوں کو ملائے اور سامن کا آخری سوموار ہے اس وجہ سے بھی بڑی سنکھیا میں جو سردھالو ہیں وہ درسن پوزن کے لیے پہنچ رہے ہیں ادھر کی تصویریں اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھئے چار نمبر گیٹ ہے جہاں پر جو سردھالو ہیں وہ رات سہی لائن میں لگ کر جو ہے بابا کاشی کشنات مندیر میں پہنچ رہے ہیں ان کا جلابشیک کر رہے ہیں ان کے شہولیت کا پورا خیار لکھا گیا ہے چپے چپے پر پولیس پورس کی تیناتی کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو جگہ جگہ LED سکرین بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اس سردھالو کو کسی پرکار کا دکھت نہ ہو چوبیس گھنٹے جو درسن ہے بابا کا وہ سردھالو کو مل سکے اس کے لیے جو ہے یہاں پہ LED سکرین بھی لگایا گیا ہے یہ تمام لوگ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی باتشیت کرنے کا پریاست کریں گے درسن ہوا ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی تو لائن میں لگیں گے رکشہ بندن کا پر ہوئے آج درسن کے لیے بھی لیے کیا کچھ کریں گے کیا آگیں گے بابا کا شیوات بنا رہے ہیں مارے بھائی پہ بھائی آیا ہے راکھی بنوانے کے لیے تو ویسے ہم نیوازی بنارس کے ہی ہے رکشہ بندن کا پر ہوئے ہیں بھائی درسن کے نکلے جا رہا ہے کہ آسیرواد ملے ہم لوگ سب بھائی بھائین ہمیں سا خوش رہے ہیں اور ہمیں سا ایسے ہی راہ کی بانتے ہیں بھگوان جی کا درسن کرتے رہے ہیں بلکل سانترو آپ دیکھئے جو مہلائیں ہیں جو ماتائیں بہنیں ہیں ان میں خاصا حسا دیکھنے کو مل رہا ہے اور دیر رات سے ہی جو سردھالو ہیں وہ درسن کجن کے لیے لمبی کتار میں لگے ہوئے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سین آرٹی تک کتنے سردھالو بابا وشنات مندر میں درسن پوجن کرتے ہیں فیلال جو پرشاشن کی بیوستائیں ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ لگ بک چار سے پانچ لاکھ تک جو سردھالو ہیں وہ آج درسن پوجن کے لیے بلکل آخری سوموار ہے اور اسی طرح سے تیاریاں بھی ونیت وہاں پر کی گئی ہیں چلیے کاشے وشنات کی نگری سے اب روک کر لیتے ہیں بابا شیرام کی نگری ہے یودھیا کا روپیش ہمارے سنیوں کی جڑے ہوئے روپیش بتائیے کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں آج ساون کا آخری سوموار بھی ہے پوجہ کس طرح سے کی جاری ہے مندروں میں ساتھ ساتھ رکشہ بندن کا بھی پر ہے تو وہاں پر کس طرح کی تیاریاں دکھائی دے رہی ہیں ساتھ رکشہ بندن کا پر بھی ہے اور آج ساون کا پانچوار سوموار بھی ہے اور بات کی جائے تو مری پر بھر پر جو ملن لگتا ہے اس کا سموار بھی یہاں دے تو پوری تیاریاں یہاں پر جو روپر چل رہی ہیں اور جس طرح بات کی جائے کہ آج ساموار نے اس کو لے کر کے جو جنر پرسنس ہے آپ پر ہے بغادہ ایلٹ مور پر ہے اور جو یہاں کے ایوزیا کے جو آئی جی ہیں پرمیر کمار جو ایس ایس پی ہیں بغادہ بیوستاؤں کو دیکھ رہے ہیں پوری مورٹنگ بھی کر رہے ہیں آج اس طرح سے بچہ بندن کا پرب ہے اس کو لے کر کے روپیر پر بھی میں ایوزیاں روپیر پر ملود ہوں یہاں پر ہوں یہاں پر بھی ڈیپو پر بھی مہلائیں گتت ہیں بس کا جا کر رہی ہیں آج بس سوا پری ہے جس طرح سے ہر سال جو ہے کیونکہ سرکار مہناؤں کے لیے الگ ہوا دیتی ہے کہ مہلائوں کو گھر جانے کے لیے اپنے پری سوا دیتی ہے تو اس کو لے کر کے یہاں مہلائیں صبح سے گتت ہیں اور بسوں میں بیٹھ کر کے خوش ہی اپنے گھر جا رہی ہیں اور بہت خوش جا رہی ہیں تو پورا آیوزیاں جس طرح سے رام میں تھا ہی لیکن آج شیو میں دکھائے پڑھ رہا ہے کیونکہ آج جس طرح سے آج ساون کا آخری سوما رہا ہے اس کو لے کر کے پورے پممم کے بھولے کے جائے گھرے لگ رہے ہیں لوگ بغادہ منزلوں پہنچ رہے ہیں جلد بس جلدہ چیک کر رہے ہیں پہ واضل کچھوں کچھ مانگ بھی رہے ہیں اس طرح سے آج بہت مہتفول دین ہے ٹھیک ہے واپس آئیں گے روپش آپ کے پاس سنجے کا رکھر لیتے ہیں سنجے دیکھئے جس طرح سے کہا جائے کہ سرکار نے اس بار یہ کوشش کی ہے کہ مہلائوں کو کسی بھی طرح کی دکھت کا سامنہ نہ کرنا پڑے موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھئے جو تمام جو روڈ بیج بس کے کنڈکٹر ڈرائیور جو سٹاف ہے وہ کہیں نہ کہیں ریٹیٹ ہوتا ہے تو خاص کر اس کا خیال لکھا گیا ہے کہ مہلائوں کو نشل کے یادترہ کروانے میں بھی کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور اسی کی تیاریاں بھی خاص طور پر کی گئی ہے اب ہم سرکار میں پول تیاریاں کر کے رکھی ہیں اٹھرہ تاریخ کی رات بارہ بجے سے یہ تیاریاں پوری کی گئی تھی کہ کیوں بھی مہلہ بہن اگر اپنے مائکے یا گھر یا کہاں پر بھی جہاں پر بھی بھائی کو رچھا بندل باندنے کیلئے جا رہی ہے اسے کسی پرکار کی دکھت تو ہو ایسے میں چالک ہو پریچالک ہو انہیں سب سے پہلے تو ایک ڈرس پورٹ جو ان کا ہے اس ڈرس پورٹ بھی رہنے کے نزیز جاری کیے گئے ہیں ساتھ دو ہزار بسے جو پورے پردیس میں چلائی جا رہی ہے جس سے کی آخرت بسے یہ ہے کہ ان کے سنچالن سے دکھتے کہیں پر لوگوں کو آنے جانی کی نہ ہو کسی سب سے بڑی بات یہ مہترپور ہے کہ رات اٹھارہ کی رات بارہ بجے سے اور انیس کی رات بارہ بجے تک کسی بھی پرکار کی مہلاؤں سے بہنوں سے کوئی بھی خلق جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا یہ سرکار کا رچھا بندل کا توفہ ہر بار رہتا ہے وہ اس بار بھی بھی رکھا گیا ساتھ بس ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ اور ہے سانتنو کہ اگر اے سی بس ہے تو اس میں ان کے پانی کے جلپان کی بیوستہ بھی جو سوچ جلپان ہوتا ہے جیسے کہ بسکٹ ہے یہ کہا جا سکتا ہے چپس کے پیکٹس ہے یہ اے سی بس میں بھی رکھائے گئے ہیں جس سے کی مہلاؤں کو آنے جانے میں اگر راستے میں کوئی سوچ جلپان دینا ہے تو باہر نہ جانا پڑے اس کی بیوستہ کیونکہ آلرڈی اے سی بس کے تھری ٹائر کوچ میں رہتی ہے تو یہ بیوستہیں بھی ان کے لیے سنچارت کی گئی ہیں تو بیسے صوبدائیں سرکار نے مہلاؤں اور بہنوں کے لیے رکھی ہیں کہ وہ سب اندر کے پر پر اپنے گھر جا رہی ہیں تو انہیں کوئی پرکار کی درکت نہ ہو ساتھ ساتھ سبھی جو کرمچاری ہیں چاہے چالک ہو پریچالک ہو یا سہائق پریچالک ہو ان سب کو اندردیس جاری کیا گیا ہے بلکل لیکن اس کا خیال خاص طور پر رکھا گیا ہے کہ مہلاؤں کو کسی طرح کے دکت کا ساتھ من نہ کرنا پڑے لیکن سنجے آج دیکھئے ساون کا آخری سومبار بھی ہے رکشہ بندن بھی ہے عدود سیوگ ہے کیا وشیش پوجہ کا انتظام جو ہے وہ مندروں میں کیا جا رہا ہے اور پجاری جی کا وہاں پر کیا کچھ کہنا ہے کوئی وشیش پوجہ آج مندر میں پرفارم کی جانے والی ہے تمام شردھالوں اس پر کیا وشیش پوجہ کرنے والے ہیں باقشیت کریے اگر باقشیت ہو پائے تمام شردھالوں سے بلکل چکی بلکل بلکل میں پریاس کرتا ہوں چونکہ آج یہ انتیم سومبار ہے تو ارسے میں انتیم سومبار کے دن وشیش پوجہ ارسنا کی جو بیوستہ ہے وہ ہے چونکہ اگر ہم بات کریں منکامیس اور مندر منکامیس اور مندر کے اندر آپ دیکھیں کہ بھکتوں کی بھاری بھیڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پوس پرپیت کر رہے اور کس طریقے جو سیو ہے وہ یہاں پر لگائے گیا اور اس میں سیجے طور پر جو جلابی شیخ ہے وہ کیا جا رہا ہے پوس پہ چلائے جا رہے ہیں بیل پتھ ہے وہ چلائے جا رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے منکامیس اور مندر میں آج ایک سو ایک لیٹر کا جو دودھ سے جلابی شیخ ہے وہ کیا گیا ہمارے ساتھ پوڑا ہی ہیں بات کرنے کا پیراس کرتے ہیں آج کیا خاص پوڑا الگ سے کچھ آئیوجت کی گئے آج سامان کے سوم مار کا آخری مہینے کا سوم مار ہے اس وجہ سے ابھی بھیڑ دیکھئے سرادالوں کی لگی ہوئی ہے اور سب سے ہی ایسا ہی بھیڑ چل دی ہے کس طریقے سے دو 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 بشیخ آج بشیخ آج بشیخ آئیوجن تھا آج ہے آج تو بھکتوں کا ہول لگی ہوئی آج بھکتوں کے بھیڑ ہے جنا پریسر ہے پوڑا الی جی پر بھی سب کے پرسات کو سیو تک آرپیت کرانا ہے اور اس کے بعد بھیڑ کو بھی کم رکھنا ہے تو ایسے میں 101 لیٹر کا جو آئیوجن ہے وہ خاص پر کے منکامے سر مندر کی اگر بات کریں جہاں پر ہم خود کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر بسیش پوڑا ارچنا کی جو تیاری ہے وہ کی گئی ہے صبح تقریباً چار بجے سانتونی یہاں کے پٹ کھول دیے جاتے ہیں یہ اکلوتا تھا دھنی کا ایسا مندر ہے جہاں جو گومتی تٹ پر بسا ہوا اور سب سے پہلے جلابی سے گومتی کے جل سے ہوتا ہے اس کے بعد بھکتوں کے لیے یہ پٹ کھول دیے جاتے ہیں اور تقریباً لگاتار بھکتوں کا جو جمعورہ ہے وہ صوبہ سے ہی رہتا ہے کئی کلویٹر کی جو بھیڑ ہے وہ لگی ہوتی ہے بھائی سکھا سنجے بریت اور روپیش آپ سبی کا بہت بہت شکریہ نظر بنا کے رکھئے لگاتار آپ سے ابیٹ لیتے رہیں گے کیونکہ آج رکشہ بندھن کا پرو ہے اور ساتھ ساتھ ساون کا آخری سومبار بھی ہے جس کے وجہ سے تمام شدھالوں ہیں مندروں پر پہنچ رہے ہیں اور وشیش پوجہ اب چنا بھی رکشہ بندھن کے اس پاون پرو کو لے کر کی جا رہی ہے مندروں میں دیکھیں خاصی روڑک دکھائی دے رہی ہے رکشہ بندھن کا پرو بھی ہے اور اس کو لے کر بہنے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مہادیو سے بھائی کی لمبی عمر کے کامنا کے لیے بھی مندر پرو